اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جو اپنا وقت ہے وہ نکالا اور اپنی جو جوب ہے ساری مصروفیات ہیں فیملی ٹائم ہے وہ سب چھوڑ کر آپ یہاں پر آئے صرف ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور جو ہمیں خاص کر میرا جو میسج ہے کہ مستقبل میں یہ امام المہدی ہو سکتے ہیں اس کو اسپیشلی سپورٹ کرنے کے لیے آپ میرے پاس بھی یہاں آفس میں آئے اس کی بنیادی آپ کا تھوڑ پروسیس کیا تھا آپ نے کیا اس کام کو اتنا اہم سمجھا یا آپ نے ویسے ویزٹ کرنے پاکستان آنا تھا تو سوچا ساتھ یہ کام بھی ہو جائے سچ کہوں تو جب میں بندوں سے پاکستان آ رہا تھا تو میں بہت بیمار تھا میں اس قدر بیمار تھا کہ اگر کسی اور کے ساتھ ایسا ہوتا تو شاید وہ پاکستان نہ پہنچ پاتا لیکن میں نے خود کو آنے پر مجبور کیا کیونکہ یہ بہت ضروری تھا سب سے پہلے جیسا کہ میں ایک محقق ہوں جو ہمیشہ چائی کے بارے میں متجسس رہتا ہے پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان جانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے میں نے ان کے خوابوں کا متعلق کیا تھا تحریری طور پر اور ٹیم کے ساتھ یوٹیوب پر بات چیز میں ان کے خوابوں کا تجزیہ کیا تھا تاکہ میں یہاں بہت اعتماد کے ساتھ آسکوں پاکستان آنے سے پہلے مجھے یقین تھا کہ یہ خواب سچ ہیں ان خوابوں کی حقیقت کی وجہ سے میں انہیں محمد قاسم سے براہ راہ سننا چاہتا تھا پھر میں ان سے ملا اور انہوں نے اپنے خوابوں کو شروع سے آخر تک مختصرا بیان کرنا شروع کیا اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے مطابق تھا جو میں نے پڑھا اور مجھے ان کے خوابوں کے بارے میں معلوم ہوا تھا جو یوٹیوب اور کتابی شکل میں پھیل چکے ہیں اس لئے وہ واقعی ویسے ہی تھے بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی وجہ سے مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ ان کے خواب اللہ کی طرف سے ہیں ان کے خواب جو بہت واضح ہیں اللہ عز و جل محمد قاسم کو خواب میں یہ حکم دیا کہ محمد قاسم ان تمام خوابوں کو پوری دنیا میں پھیلا دو تاں کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان کے خوابوں کو رج قبول کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے اور تحقیق کرتے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم واقعے کون ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی ہیں انشاءاللہ 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 ٹیم لیکن پاکستان میں اس چیز کو اتنا زیادہ سیریس لوگ نہیں لے رہے تو آپ کا پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں دراصل یہ بلکل واضح ہے کہ غزوت الہند یا مسلمانوں اور ہندوستان کے درمیان عظیم جنگ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد قاسم کی حمایت کرنے والے امام مادی علیہ السلام کی حمایت کرنے والے پاکستانی ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بہت بڑا دعوتی مرکز بھی ہے اور میں نے بھی اس دعوت میں شرکت کی ہے یعنی رائیوینڈ اور میں اس تبلیغی جماعت گرکان میں سے ہوں میں اس وقت بھی چار ماہ کا سفر کر چکا ہوں جب پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش تبلیغی جماعت کے لیے متحد تھے مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں تبلیغی جماعت اسلام کی عظمت کے حصول کے لیے محمد علیہ السلام کی فوج کا حصہ ہوگی یہ میری رائے ہے انشاءاللہ بہت سے پاکستانی محمد قاسم کے ساتھ چامل ہو جائیں گے انشاءاللہ محمد علیہ السلام کی فوجاتی محمد علیہ السلام کی فوجاتی محمد علیہ السلام کی فوجاتی انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان ناتی اگران بہت سے محمد علیہ السلام کی فوجاتی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نکالے اور امت مسلمہ کو اللہ تعالی جس بھی ذریعے سے اللہ تعالی کو منظور ہو وہ حق کا رستہ دکھائے تاکہ پوری امت اللہ تعالی سے توبہ کر سکے شرک سے بچ سکے اور اللہ کو راضی کرے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور جیسے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم فی الارض کما استخلفن الذین من قبلهم کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان لاؤگے اور نیک عمل کروگے تو اللہ تعالی دنیا کے اوپر تمہیں خلافت اطاف فرمائے گا دنیا کی حکومت اطاف فرمائے گا اللہ تعالی نے اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اتنی بڑی سلطنت اور حکومت اطاف فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور قیامت کے نشانیوں کے مطابق اس کا وقت بالکل آ چکا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہ وقت دکھا